بسم اللہ الذی لا یدر مع اسمی شیعن فی الارض ولا فی السماء اسلام علیکم بائی بینو امید ہے آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے ہمارا آج کا ٹوپیک ہے وہ قرآن کی آیات کے بارے میں جسے پڑھ کر فوق دینے سے آپ کے شریر کی کسی بھی بیمار سے آپ کو مقتی مل سکتی ہے اور میرے بائی بینو یہ ایسا ایک دعا ہے جسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھی پڑھاتا تو میرے بائی بینو القرآن میں ایسا ایک سرہ ہے جس سرے کا نام ہے سرعت الشفا اور اس سرے کا اور بہت سارے نام ہیں اور اس سرے میں ٹوٹل سات آیاتیں ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کونسا سرہ ہے جس کو تلاوت کر کے ایک گلاس پانی میں فوق مار کر اگر ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو انشاءاللہ مہان اللہ کی اچھا سے آپ کی شریر کے سارے روک ساری بیماری سے آپ کو شفاہ مل جاتی ہے سپیشلی اگر آپ اپنے پیٹ میں بسی بیماری سے جوج رہے ہیں یا کوئی بھی بیماری سے آپ جوج رہے ہو تو آپ اس عمل کو کریں اور اپنے شریر میں فوق ماریں ابو سعید قادری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بیجا تھا جب ہم جہاد کی میدان کی طرف نکلے جب ہم جہاد کی میدان کی طرف نکلے تب ہی بیچ میں راستے میں تب ہی بیچ میں راستے میں ہماری سینہ پردان چپ آف دے ٹرائب کو ایک ساپ نے کاٹ دیا ایک ساپ نے کاٹ لیا تب ہی کچھ لوگ میرے پاس آ کر پوچھنے لگے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا انسان ہے جس کو زہر اتارنا آتا ہے تب ہی تب ہی میں نے کہا کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں تو وہ میرے کو اس جگہ لے گئے زہر اتارنے کے لئے ادھر پہنچ کر میں نے یہ کہا کہ اگر میں ان کو ٹیک کر پاؤں تو مجھے چالیس بکری اپہار سوالک دینا ہوگا پھر وہ کم زیادہ ورگننگ کرتے ہوئے آخر میں تیس بکری دینے میں راضی ہو گئے پھر میں نے صلاح فاتحہ کی تلوات کر کے ان کو فک مارا اسی وقت ان کے شریر سے ساپ کا زہر اتر گیا سبان اللہ پھر میں ان بکریوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ کر ان سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جو بکریہ لی کیا یہ کام میں نے ٹیک کیا تبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس اور بکریہ ہے اگر ہے تو مجھے بھی کچھ دے دینا سبان اللہ سوچ لو کتنا فضیلت والا کام کیا ہے مطلب دوستو یہ جال فکر کرنا جائز ہے پر آپ کو یہ قرآن سے کرنا پڑے گا اگر کوئی قرآن سے جال فکر کرے تو وہ جائز ہے جیسے کی بخاری شریف کے پانچ ہزار چاستو پانچ نمبر حدیث یہ کہتا ہے اگر کوئی انسان سات بار سورہ فاتحہ تلاوت کر کے فوق دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے شریر کے سارے بیمار ٹیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے شریر میں کسی جگہ درد ہو رہا ہے آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو میرے پیارے بھائی بینوں آپ سات بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے فوق دیجئے دیکھیں گے آپ کے سارے درد ٹیک ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے کہ ہم سب کو پتائے ہم سب اس سورے کو نماز میں پڑھتے ہیں اس سورے کو جاننا ہم سب کے لئے فرض ہے ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت سورہ ہے ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت سورہ ہے جو میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے تو پھر کیوں اس سورے پر عمل نہیں کریں گے یہ سورہ ہماری ہر ایک بیماری کا شفا کر سکتا ہے پھر کیوں اس سورے پر عمل نہیں کریں گے اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو سرعت الشفا کہا ہے نصائی میں شریف نصائی شریف کی تین سو انیس نمبر حدیث میں پھر سے سنیے نصائی شریف کی تین سو انیس نمبر حدیث میں حضرت عبائی بن قواب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ مہان اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے امہ کے بیچ مہان اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے امہ کے بیچ اپہار سورو باٹ دیا ہے اپہار سورو باٹ دیا ہے اور کہا ہے میرے بندوں اور کہا ہے میرے بندوں کے لئے وہ سب ہے جو مانگیں گے سبحان اللہ مطلب سورہ فاتحہ تلاوت کر کے جو بندہ اللہ سے اپنے بیمار کا شفا مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو اس بیماری سے شفا دیں گے سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کی توفیق دے آمین سی او گائز انجل نیکس ٹائم موسیقی موسیقی